اس ٹاپک کے اندر ہم پریویس ٹاپک کی کانٹی ڈیوٹی کے ساتھ موو کرتے آ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پریویس ٹاپک میں ہم نے کس طرح آرک کو اکسس کر کے کچھ ٹائپز کی ہم نے آرک لگائی ہیں ہم نے بیسک آرک بھی دیکھی تھری پوائنٹ آرک بنیادی طور پہ جب بھی ہمیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو ہم تھری پوائنٹ آرک ہی لگا رہے ہوتے ہیں اب جب ورک کر رہے ہوتے ہیں کسی ارگنیزیشن کے ساتھ کسی دارے کے ساتھ کسی میوسپل کومیٹی کے ساتھ کسی دیولمنٹ آثارٹی کے ساتھ تو وہاں بعض کوئی ریکوارمنٹس بدل سکتی ہیں اور وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون سی آرک لگانی ہے تو مزید ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم سینٹر سٹارٹ کے ساتھ اگر ہم سینٹر اور سٹارٹ سپیسی فائے کریں تو پھر ہم ریڈیس کس طرح سپیسی فائے کر سکتے ہیں کانٹینیو آرک کیسے لگانی ہے ہم نے تو مزید تین چار ٹائپز کی جو آرک ہماری بچ چکی ہیں ان آرکس کو ہم لگانے کے میتھڈز یہاں دیکھیں گے بے یہ آرک تھی بھی سٹارٹ سینٹر اور انڈ تھی اور یہ بھی سٹارٹ سینٹر اور انڈ تھی ان دونے میں ڈیفرنسؤام کاریز صرف یہ تھا یہ جو نیچے que جس پر میرا یہ کرسر موو کہ رہا ہے اس میں ہم نے سٹارٹ سینٹر اور آرک دیا ہے لیکن یہ جو ہماری آرک تھی اس نے کہا سٹارٹ تو آرک دیا ہے لیکھ بڑھ سینٹر ہم نے اس کو ر paralyzed another drive دیا اس نے ہم نے Neighbor graen اس کے vl separated겁 mü канале بجازی معی بنا کے دیا نہیں ہمارے پاس زیادہ operations اس یوزر کوارڈینٹ سسٹم جو آئیکن ہے یہ ہم نے ایک لیکچر اس کے پر آلیڈی بھی کر چکے ہیں کہ یہ پری ریکوزٹس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کوشش کر دینی چاہیے یہ بعض اوقات ہم آف کر دیتے ہیں کیونکہ جب ڈرائنگز ہوتی ہیں تو اس کا کلر بھی ہماری لائن کے کلر کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو یہ آپس میں جب بعض اوقات مکس ہو جاتے ہیں تو یہ ایک عام بندے کے لیے کنفیوزن کر دیتے ہیں اس کو ہم نے دوبارہ پہلے بھی دیکھا تھا طریقہ ڈیو کے اندر جا کر ڈسپلی میں سے یو سی ایس آئیکن کو ہم آف کر دیتے ہیں تاکہ یہ آئیکن یہاں سے غائب ہو جائے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بیسک جو ہے وہ لاسٹ لیکچر جہاں پر ہم نے انڈ کی ہے فیلحال میں اس آر کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس آر کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک لائن ابھی واپس رہ گئی ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈرا کی ہے اب ہم بڑھتے ہیں ڈرا میں جا کے آر کی فردر جو ہمارے پاس سب ٹائپس ہیں دوسری ہمارے پاس جو ٹائپ ہے وہ ہے سٹارٹ سینٹر اور اینگل یعنی ہم نے سٹارٹ دینا ہے سینٹر دیں گے اور اینگل دیں گے تو آرک یہ خود بخود لگائے گا تو ہم اس کو اپریٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں سٹارٹ ابھی وہ اگر ہم نوٹ کریں تو سپیسیفائی سٹارٹ پوائنٹ آف آرک سب سے پہلے وہ ہم سے پہلا پوائنٹ آرک کا پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو کیونکہ لائن لگا چکے ہیں آلیڈی تو ہم آلیڈی اسے کوئی نہ کوئی پوائنٹ دے دیتے ہیں جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہوگا ہاؤس پلان کے اندر وہاں بھی بیس پوائنٹ آلیڈی موجود ہوتا ہے ہمارے پاس ہم نے جب کوئی دروازہ بنانا ہے وہاں پہ ہم نے جب پینلز میں اس کو یوز کرنا ہوگا وہاں پہ بھی بیس پوائنٹ ہمیں مل جاتا ہے تو یہ انفیکٹ ہمارا پہلا پوائنٹ بھی ہے اس کو ہم اپنا بیس پوائنٹ بنیادی یعنی جہاں سے ہم اپنی لائن اپنی آرک کو شروع کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہم نے پہلی کلک کی اب ہم سے وہ پوچھ رہا ہے سپیسیفائی سینٹر پوائنٹ آف آرک اب یہ ہمارے پاس دوبارہ دو اپشن ہے یا تو ہم سینٹر پوائنٹ کہیں دے دیں ادھر لیکن وہ سموث آرک نہیں بنائے گا یا دوسرا پوائنٹ ہے کہ سینٹر پوائنٹ ہم یہ لائن کا ہی دے دیتے ہیں جہاں ہماری لائن ہے اور اب ہم سے پوچھ رہا ہے اینگل تو اینگل وہ ایک سو پانچ کہہ رہا ہے ہم اس کو سیونٹی ڈگری کر لیتے ہیں اور ہم انٹر کرتے ہیں تو یہ اس نے ایک آرک ڈرا کر دی ہے جس میں سیونٹی ڈگری اینگل کے اوپر ہمارے پاس ایک آرک ڈرا ہے اب ہم ایک اور اسی اینگل اسی سے ڈرا کرتے ہوئے ہیں اور سینٹر پوائنٹ خود سے یہ ہم دوبارہ ڈرا میں آ کر آرک اور سٹارٹ سینٹر اینگل سو سٹارٹ سینٹر اور کوئی بھی اینگل یہ اگر آپ نوٹ کریں تو اب جہاں پہ میں واپس کرسر لے کر آ رہا ہوں اور یہ اینگل بڑھتے جا رہے ہیں اور جیسے ہم پیچھے آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ چاہے تو جس اینگل پہ آپ اس کو کلک کرنا چاہے آپ کرسر کو موو کر سکتے ہیں تو یہ سپوز ہم ایک سو کچاس ایک سو ساٹھ پہ کلک کرنا چاہے تو یہ ہمارا سٹارٹ سینٹر اور اینگل سینٹر بھی ہم نے خود سپیسیفائی کیا اور اینگل بھی ہم نے خود دیا اس کے ساتھ ہمارے پاس آپشن ہیں ڈرا کے اندر سے ہی یہ ڈرا میں ہم بار بار اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ جب ہم بائی ڈیفالٹ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ 3 پوائنٹ آرگ استعمال کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کیاڈ یا کوئی اور سوفٹر بھی جب بھی کوئی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ اپلائے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ اسی چیز کا ہو رہا ہوتا ہے ڈرائنگ کے اندر لیکن وہ آپ کو اور اپشن بھی دیتا ہے کہ آپ جس طرح کیاڈ کی بہت ورائیٹی آف اندرسٹریز میں استعمال ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان آرگ ان کمانڈز کا کہیں اور بھی استعمال ہو تو اور ہمارے پاس ہے سٹارٹ سینٹر اور لینٹھ تو اس آپشن کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اب پھر وہی سیم ہم نے سب سے پہلے سپیسیفائی سٹارٹ پوائنٹ ہم نے وہ کلک کر دی اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے سپیسیفائی سینٹر پوائنٹ تو یہ ہمارا سینٹر ہم نے آن کیا ہوا ہے سنیپ سیٹنگ میں اور وہ آپ سے پوچھ رہا ہے لینٹھ تو یہ ہمارے پاس ہم خود سے بھی دے سکتے ہیں یا ہم چاہیں تو یہ کرسر کو آپ اہستہ اہستہ موو کریں تو یہ بھی آپ کے ساتھ یہ ون فیٹ فور انچز ہو گیا ہے یہ ون فیٹ ثری انچز ہے یہ میں کرسر کو ماؤس کے ساتھ روٹیٹ کر رہا ہوں تو یہ روٹیشن میں بھی یہ آپ کے انگلز کو وریٹ کر رہا ہے تو یہ یہاں پہ ون فیٹ اور فور انچ پہ میں اس کو انڈ کر دیتا ہوں اس طرح بھی ہمارے پاس سٹارٹ، سینٹر اور ہم لینٹھ سے بھی اس کو آرک ڈراؤ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈیلیٹ کریں اور ڈراؤ میں ہی جا کے اور آپشنز بھی دیکھ لیتے ہیں پھر ہمارے پاس سٹارٹ، اینڈ اور اینگل ہے یہ ہم سٹارٹ پوائنٹ دے دیں پھر اینڈ دے دیں اور پھر اینگل دے دیں اس کو بھی ہم کہ یہ کیسے اپریٹ کرتا ہے سیم سپیسیفائی سٹارٹ پوائنٹ میسج جو کیڑ کا یہ ضروری ہے پڑھنا یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ آپ کے مسائل اگر آپ میسج اسی کا ہی صحیح پڑھ لیں تو وہ حل ہو جاتے ہیں بعض اگر جو ایررز آتے ہیں وہ ایرر بھی آپ کو میسج میں دے رہا ہوتا ہے لیکن ہم جلدی میں شاید اگنور کر کے ایرر پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم نے میسجی لازمی پڑھنا ہے یہ سپیسیفائی سٹارٹ پوائنٹ ہم اس کو کر لیتے ہیں اب ہم اس کو اینڈ پوائنٹ دے دیتے ہیں اب وہ ہم سے ڈیمانڈ بھی یہی کر رہے ہیں اینڈ پوائنٹ آف این آر کیونکہ ہم نے سٹارٹ اینڈ اور اب وہ ہم سے اینگل پوچھ رہا ہے تو اینگل ہم اگر پچاس کر رکھ لیں تو یہ اس نے کیا کیا ہے سٹارٹ اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اینگل بھی آگے ہے یہ ہمارے پاس اینگل موجود ہے اس لائن کا سٹارٹ پوائنٹ موجود ہے اور جیسی میں اس کے میڈ میں کلک کی ہے تو یہ نیچے دیکھیں تو فیفٹی دگری یہ بتا بھی رہا ہے اینگل یہ شو بھی کر رہا ہے یہ اس اینگل فیفٹی ہے اور فیفٹی ہی ہم نے اگزیکٹلی رکھا ہے کیا کیا ہم نے یہ اگین ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم ہمارے پاس دو میتھڑ ہیں یا ڈیلیٹ کر دیں یا کنٹرول زیڈ کنٹرول اور زیڈ یہ تقریباً ہر اور میرے خیال میں سوفٹوئر میں یہ آج کل کمانڈ موجود ہے کہ آپ کنٹرول اور زیڈ کو اکٹھا جب پریس کریں تو یہ آپ کا انڈو ہو جاتا ہے ایک سٹیپ آپ کو پیچھے لے کر آجاتا ہے جو آپ پہلے تھے تو یہ میں نے ڈیلیٹ کی اور دوبارہ ہم نے یہاں سے آرک اور سٹارٹ اینڈ اور اینگل تو یہ سٹارٹ یہ سٹارٹ تھا یہ ہمارا اینڈ پوائنٹ تھا اور اب ہم اینگل یہاں سے ایک سو کوئی تیس کا کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک اور سمودھ قسم کی آرک لگ گئی ہے جب بھی ہم نے آنومٹک لیکچر بھی کریں گے آپ نے اینگل چیک کرنا ہو کہ یہ اگر لائن ہے یہ آرک ہے یہ کس اینگل پر ہے تو اس آرک پر کلک کر کے اس کے سینٹر پوائنٹ میں صرف کرسر کو آپ موو کریں تو خود بخود آپ کو اس کی ڈیمنشن بھی بتا دے گا نائن انچز کی یہ جو ٹوٹل لائن ہے اس کی لیندھ ہے اور ون تھرٹی اس کا اینگل ہے اب ہم چاہیں تو اس کو ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں یہ تو یہاں پہ ہم اسکیپ کا یا انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ہم واپس آ جائیں گے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اور قسم کی آرک تھی آگے موو کرتے ہوئے ڈرا کے اندر سے ہی ہم سٹارٹ انڈ اور ڈائریکشن تو اس میں کیا ہوگا اگین وہ میسیج ساتھ ساتھ آ رہا ہے سٹارٹ پوائنٹ دیں انڈ پوائنٹ دیں اور جو ہے وہ ڈائریکشن تو یہ آپ ٹینجنٹ سپیسیفائی بھی کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو یہ اینگل سے آپ اس کی ڈائریکشن خود سے بھی جس اینگل پہ آپ کو یہ سوٹ کرے گی آپ اسی اینگل کو لکھ بھی سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کو ڈرائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہم اس طرح اینگل سے بھی اس کو ویریٹ کر سکتے ہیں واپس ڈرائی کے اندر اور آرک یہاں پہ ہمارے پاس ڈائریکشن بھی ہو گیا اب سٹارٹ انڈ اور ریڈیس یہ اس طرح ہم سٹارٹ میں بھی بات کی کہ آپ ریڈیس بھی دے سکتے ہیں سٹارٹ انڈ اور یہاں پہ ہم ریڈیس کو سپیسیفائی کر دیتے ہیں کوئی ہم تیس جو ہے وہ فیٹ ریڈیس کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو زوم ان کریں تو یہ ایک لائن کی ریڈیس بہت کم ہے تو یہ ہماری آرک ریڈیس کے اوپر بھی لگ چکی ہے اس طرح ہم ریڈیس بھی دے سکتے ہیں اپنی آرک کے اندر it depends on purpose تو یہاں پہ ہم اس کو فیلحال پھر اب ہم کنٹرول z کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم واپس آ جاتے ہیں جیسے ہی ہم نے کنٹرول z کیا ہے تو ہم واپس اپنے اوریجنل لائن کے اوپر آگئے ہیں تو یہاں پہ ڈرا اور آرک میں ہم فردر آپشنز کو دیکھ لیتے ہیں اب ہمارے پاس سینٹر سٹارٹ اور اینڈ کی آپشن بھی موجود ہے کہ ہم اب سینٹر میں سب سے پہلے ہیں specify centre point اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے start point ہم دے دیں کوئی بھی اور پھر ہم دے دیں گے یہ ہم نے start point اور پھر ہم دے دیں گے end point یہ تھوڑا سا reverse ہو گیا اس سے جو ہم نے پہلے کیا تھا اب ہم نے center کو پہلے دیا پھر start کو دیا اور پھر ہم نے end کو دے دیا تو یہ project to project نیچر کے مطابق جس طرح کی چیزیں ہم سے demand کی جائیں گی اسی کے ساتھ parallel ایک option میں اور باقی ایک آپشن جو ہے وہ آپ نے خود آگے جا کے پریکٹس کرنی ہے سینٹر سٹارٹ اور اینگل تو یہ ہم نے سینٹر دے دیا اور پھر ہم اس کا سٹارٹ دے دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اب یہ ہمارے پاس اینگلز آ بھی رہے ہیں اور یہ ڈیپینڈز کہ ہم کس اینگل کے اوپر اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہم دوبارہ ایک دوبارہ دروہ کر کے دیکھ لیتے ہیں آرک کیونکہ آلیڈیک لائن لگی ہوئی تھی تو اس نے سینٹر سٹارٹ اینگل سینٹر دن سٹارٹ اور یہ ہمارے پاس اینگل کے اوپشنز آ رہے ہیں یہ آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اپنے ماوس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پروٹیٹ کریں تو اگزیکٹلی آپ کسی بھی سمت میں بروف کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کو یہاں پہ انڈ کر دیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آرک کی ہم نے اوپشنز دیکھے تو کانٹینیو مینز اور لینٹھ بھی آپ دے سکتے ہیں لینٹھ کی اوپشن اپنے خود یہ جو ریمیننگ دو اوپشنز بچی ہیں تو یہ ہم نے دیفرنٹ میتھرڈز کو چیک کیا اور ہم نے شوٹ کیز بھی دیکھیں ڈرہ کے اندر سے جب کبھی بھی آپ نے سیمپل آرک لگانی ہے تو وہ ہم یہاں سے بھی پیک کر سکتے ہیں شوٹ کی بھی دے سکتے ہیں بٹ جب ہم نے ان اوپشنز کی طرف جانا ہے تو پھر ہم دیفرنٹلی آرک کے اندر جا کے پردر موف کریں گے تو ابھی ہم نے جو تاپکس اپنے آرک کمانڈ کے کور کی ہیں جس کے اندر ہم نے یوزیج دیکھی ہے اور پرڈیکلرلی ہم نے ایگزیکیوشن دیکھی ہے کہ ہم اس کمانڈ کو رن کیسے کر رہے ہیں کیاٹ کے اندر تو بڑا امپورٹنٹ تھا اور اس میں ہم نے پرپس کے اکارڈنگلی جب ہم آگے جائیں گے تو آپ بریئٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو وہاں پہ پروجیکٹ میں یا آپ کے اسائیمنٹ میں یا آپ کے ہمورک میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ والی آرک لگانی ہے تو اس طرح آپ ان آپشنز میں سے کوئی آپشن بھی پک کر سکتے ہیں